ویلکم اگن ڈو بیسکس اکیڈمی ہم نے ٹینسز سمجھنے کی کچھ لیکچرز شروع کی ہے پہلا لیکچرز ہم نے دیا ہے اس میں سے ان میں سے اس لیکچر میں ہم نے بیسکس کچھ بیسکس ڈسکس کی ہے جس طرح سنٹینس ہو گیا فارمز اور پرپ کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ ہیلپنگ ورپس کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کسی ٹینس کو پہچاننے کے لیے یا کسی زمانے کو پہچاننے کے لیے ہم کس طرح ٹرکس استعمال کریں گے اور اس لیکچر میں ہم صرف اور صرف پریزن اور پریزن کی تمام کیسز ڈسکس کریں گے اور وہ بھی بہت ایزی ویم ہے اور باقی جو ٹینسز کی کیسز ہے یا باقی جو ٹینسز ہے پاسٹ ہے فیوچر ہے وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے تو اب ہو گیا یہ چیز سمجھ میں آئے یہ چیز بہت ضرور ہے یہ کی ہے یہ تری کیز ہے جس کو سمجھنے سے ہمیں کوئی زمانہ کسی جملے میں زمانی کی پہچان کرائی جاتی ہے یہ تین چیزیں ہمیں سوری یہ تین چیزیں ہمیں کیا کراتا ہے کسی زمانی کی پہچان کراتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں اردو جملے میں ہمیں جو پہچان کراتا ہے کہ یہ کس زمانے کا جملہ ہے وہ ہے یا آخری لفظ یا آخری حرف اردو پہچان میں فوازم پر میں کہتا ہوں میں کھاتا ہوں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں یہ کون سا زمانہ ہے یہ کس زمانے کا جملہ ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں کہ میں کہا نہ کہاتا ہوں یا تو آخری حرف کو دیکھیں گے یا تو جملے کے آخری حرف یا آخری لفظ کو دیکھیں کہ یہ ہم بات میں سمجھتے ہیں ایک چیز نمبر سیکن یہ تو اردو جملے میں پہچان کی گئے دوسرا انگریزی پہچان کی گئے ایک ہیلپنگو آپ کا سہارہ لیتے ہیں اور ایک دوسرا فارم آف ورم یعنی اگر ہم ان تین چیزوں کو سمجھ جائے تو جملے کے ٹینس کا ہمیں مکمل طور پر کیا چلے گا پتا چلے گا کہ یہ کس زمانے کا جملہ ہے یہ اردو جملوں کے لیے اور یہ ہیلپنگو آپ یعنی یہ کیا ہے یہ ہیلپنگو آپ اور یہ فارم آف ورم یہ کی ہے کی ہے کس چیز کے لیے کس چیز کے لیے ٹینس کو سمجھنے کے لیے کس چیز میں انگلیس جملوں میں اب اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں تفصیل کے ساتھ یہ ہے پریزنٹ ٹینس پہلے ہم نے کیا کہا کہ زمانے ہمارے پاس کتنے دین ہیں پریزنٹ پاس اور فیوچر اب ہم سمجھتے ہیں پریزنٹ ٹینس اور آخر میں ہم ایک ہیلٹیبل میں ہم سارے چیزیں کلیر کرائیں گے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیتے ہیں پریزنٹ ٹینس یعنی موجودہ زمانہ یہ آپ سمجھ لے سمجھ لے کہ پریزنٹ ٹینس کے اردو جملوں کے آخر میں ضرور ضرور ہے ہے ہوں اور ہوں آئے گا ہوگا یہ ضرور ہوگا ہے ہے ہوں ہوں یہ آخر میں پریزنٹ ٹینس کی اردو جملے میں یاد رکھیں اردو جملوں میں پریزنٹ ٹینس اگر ہوگا تو یہ آخر میں ضرور ہوں گے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈیفنیٹ کیا ہے کنٹینیوز کیا ہے پرفیٹ کیا ہے پرفیٹ کیا ہے پرفیٹ کنٹینیوز اگر یہ ہے ہے ہوں ہوں آخر میں اردو جملوں کے آخر میں تو یہ کیا ہے پریزنٹ ٹینس اب فرزنپل میں کہوں کہ میں کانا کاتا ہوں ابھی ہوں تو آ گیا اگر آپ کو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پریزنٹ ٹینس تو ہو گیا اب اس میں انڈیفنیٹ کونسا ہے کنٹینیوز کونسا ہے پرفیٹ کیا ہے پرفیٹ کنٹینیوز اس کو ہم سمجھ دیتے ہیں اگر ہے ہے ہوں ہوں سے پہلے تا تی تی آ جائے تو وہ کیا ہوگا present تو ویسی ہی ہوگا کیونکہ یہ ہے اگر یہ ہوں ہے ابھی میں ایکزامپل دے دیتا ہوں اس سے پہلے یعنی ہوں ہے ہوں سے پہلے تا تی تی آ جائے تو وہ present ہے ہی اس میں present میں پھر indefinite tense ہے میں نے یہاں پہ ایکزامپل دیا ہے میں گر جاتا ہوں ابھی ہوں تو ایسے ہوں present ہو گیا ابھی کونسے case ہے کونسا case ہے جاتا تا آ گیا تھا اب تا جب آ گیا ہوں سے پہلے تو یہ کونسا tense ہے present تو ہے ہی present میں پھر کیا ہے indefinite tense ہے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی اس سے پہلے کہ tense کو پہچاننے کے لیے تین چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے نمبر ون اردو پہچان یہ اردو پہچان ہوگا ہے نمبر سیکنڈ ہیلپنگر میں جس کو ہم auxiliary ور بھی کہتے ہیں نمبر تھاڈ نمبر تھاڈ form of verb very good اے پہلی تو ہو گیا اردو پہچان سیکنڈ ہے کیا 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 ہیلپنگ ور اب ہیلپنگ ور انڈیفینیٹ کی present indefinite tense کے ہیلپنگ ور ایک ڈو ہے اور ایک ڈز ہے لیکن لیکن یہ بات غور سے سنو accept positive sentence یعنی ڈو اور ڈز positive sentence میں نہیں ہوگا یہ کیا بات ہوگی ابھی ہم اس کو سمجھ دیتے ہیں for example میں کہوں کہ میں کانا کاتا ہوں کیا میں کانا کاتا ہوں ابھی کیا ہوگیا positive sentence ہوگیا اگر ہم اس کو انگلیش میں translate کر تو میں کیا کہوں گا میں کانا کاتا ہوں i eat the meal یا میں save کاتا ہوں i eat an apple یا پہ ابھی یہ کہو گی کیا پہ does اور do تو نہیں ہے do اور does ہمیشہ negative negative interrogative اور interrogative میں ہوگا ابھی یہ سمجھتے ہیں does اب اور چیز ہم اس اس کو مکمل سمجھتے ہیں does 10 کی چیز کیلئے استعمال ہوتے ہیں کی negative interrogative اور negative interrogative کی بات کر رہا ہوں do اور does positive sentence میں نہیں ہوگا positive sentence میں کیا ہوگا positive sentence میں direct subject ke first form of verb آئے گا اگر میں اس کو نیکیٹیو میں کر دوں ابھی اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کس چیز کی ساتھ لگے گا لیکن دو اور دس پوزیٹیو سنٹینس میں نہیں ہوگا پوزیٹیو سنٹینس میں داریک سبجٹ کی بات فرسٹ ورم آئے گا اب اس کا نیکیٹیو ایڈو نوٹ گو ہم نیکیٹیو ایڈو نوٹ گو ہم یہ ہو گیا اور تیسرا چوتہ یہ تو اگزامپل ہو گیا تیسرا جو میں نے کہا تھا کسی ٹینس کو پہچانی کیلئے ضروری ہے وہ ہے فارم آف ورب اس میں ہمیشہ فارم آف ورب آئے گا کون سا فرسٹ فارم اس کو ہم ٹرک کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں بات میں کہ کس طرح یاد ہوگا کہ ہم کس طرح فرسٹ پہ ہم سیکنڈ فارم کے کون سے یہ ہم بات میں سمجھتے ہیں ویڈیو لاس تک دیکھئے پھر سمجھ میں آئے گے اب اس سے پہلے یہ اور چیز میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس اور اس کے ذاپہ جب ہی شی اٹ یا سنگولر نیم آ جائے وہ بھی پوزیٹیو سنٹینس میں کس میں کس میں پوزیٹیو سنٹینس میں اگر ہی شی اٹ سنگولر نیم سبجیکٹ آ جائے تو جو ورب ہے ورب ہے پوزیٹیو سنٹینس میں نوٹ نیگٹیو نیگٹیو انٹرگٹیو اور انٹرگٹیو پوزیٹیو سنٹینس میں جب سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم آ جائے تو ورب کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کیا جاتا ہے اب کس کی ساتھ کیا جاتا ہے یہ ایک اور الگ ٹاپک ہے لیکن ہم یہ کس طرح سنٹینس ہوگا اس میں جب ہی شی اٹ سنگولر نیم سبجیکٹ آ جائے تو ورب کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کیا جائے گا پوزیٹیو سنٹینس کی علاوہ ورب کے ساتھ اس اور اس کا اضافہ نہیں کر سکتے فاظر پر میں کہوں کہ آئی ڈو نوٹ آئی سوری آئی ڈو نوٹ گو ہوم یہاں پی گوز نہیں آگا کیوں کیونکہ یہ کیا ہے نیگٹیو سنٹینس فاظر پر میں کہوں سوری وہاں پی تو آئی بھی ہے یہ سوری فاظر پر میں کہوں کہ ہی ڈاز نوٹ گو ہوم آئی کس طرح اسی بھی اس اور اس کا اضافہ نہیں کر سکتے گا ہی ڈاز نوٹ گوز نہیں گو ہوم کیوں کیونکہ پہلے سی ہی کیا ہے اس کا اضافہ اس کی ساتھ لگ ڈو کی ساتھ لگا ہوا ہے اس لئے ہم نیگٹیو انٹراغٹیو اور نیگٹیو انٹراغٹیو کے ساتھ اس اور اس کا اضافہ نہیں کرتے اور یہ اس اور اس کا اضافہ پوزیٹیو سنٹینس میں آئی بھی یو دی کے ساتھ نہیں ہوگا ہی شی اٹ سنگولر نیم کی ساتھ ہوگا کچھ کمکٹیٹیڈ ہے دی یہ میٹرکس کے ساتھ سمجھانے سمجھانے گوار لیکے یہ ہو گیا پریزن دوبارہ دیکھتے نمبر ون اردو پہشان اگر اردو پہشان اگر ہے ہے ہوں ہوں سے پہلے تا تی آ جائے وہ کیا ہے پریزن تو ہے ہی اس میں پریزن میں بھی پریزن انٹراغٹ ہے اور اس کی کیا ہے ہیلپ اگر دو اگر پوزیٹیو سنٹینس میں نہیں ہوگا پوزیٹیو سنٹینس کا کیا فرمولہ ہوگا سبجیٹ کی بات فرم آب دیو دس کی ساتھ لگتے یہ دو اس کی ساتھ اور یہ پریزن پلائی گو ہوں اس کا ہم نیگٹیو ٹوگٹیو سار کیا اور اس میں کون سا فرم لگی گا فرس فرم یہ ہم ٹھیک ساتھ سمجھتے کہ کس طرح ہم یاد کریں گے یہ ہو گیا پریزن سوری پریزن ان ڈیفین ایس اس کی بات ہے پریزن کونٹینیو اس ٹین یہ تو ہوگا ہی اس سے پہلے یہ ٹھیک ساتھ ہم بعد میں سمجھتے اس سے پہلے اگر رہا رہے رہی آ جائے وہ کیا ہے پریزن ٹین تو ہے ہی کیونکہ یہ ہے ہوں ہے اگر اس سے پہلے رہا رہے رہی آ جائے وہ کیا ہے پریزن ٹین میں پھر میں آکے میں ٹین سیکھ رہا ہوں 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 آگیا تو میں نے کیا کہا یہ جو پریزن ٹین پھر کون سا کیس ہے یہ ہوں سے پہلے رہا گیا اب رہا جو آگیا تو کیا ہوگیا پریزن ٹین یہ یاد رکھے کہ پریزن ٹین میں ہے ہوں تو ضرور آئے گا اس سے پہلے اگر رہا رہی آ جائے وہ کیا ہے پریزن ٹین 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 طو رہا سکھ رہا آئی نو لن ٹین 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 کے لئے ایک ہے ہیلپنگ اور کیا فارم افر انگلیز جنگلوں کے لئے تین چیزیں اور یہ جو ہوگا ہے فارم افر تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے ہم ٹرک میں بھی سمجھتے ہیں بات میں ہمیشہ کنٹینیوز جو بھی ہوگا پرفی کنٹینیوز ہوگا کسی بھی ٹینس کا کنٹینیوز ہوگا اس میں کیا لگے گا آئی این جی فارم اف دیو اور اس میں اس میں یہ کیا ہے یہ مشکلات نئی ہے جو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کے تھی تیسرا ہے پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پریزینٹ کنٹینیوز ٹینس اردو پہچان کے لئے تین چیزوں کے لئے تین چیزوں کے لئے ہم کیا سمجھ دیتے ہیں کسی ٹینس کو سمجھ دیتے ہیں نمبر ون اردو پہچان نمبر سیکنڈ ہیلپنگ افیوکسی نمبر ترڈ فارم افر تو اردو پہچان میں ہے ہوں یہ تو ہوگا ہی اس سے پہلے اگر رہا رہے رہی آجائے تو کیا ہوگا پریزینٹ ٹینس پر کنٹینیوز اس میں اکسیلٹر کیا ہے اس اور ایم اور اس کی استعمالات ہیں اس کے ساتھ ہی شیلٹ کی ساتھ یہ لگی آر یہ وغیرہ ہم نے سنا دیئے اب یہ آئی این جی اس میں کون سا فارم لگے گا ور کا آئی این جی فارم لگے گا جو ہم نے بتایا ہے پہلے سے پرفیکٹ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ پرفیکٹ پریزینٹ پرفیکٹ ٹینس اب یہ تو ہو گئی اس سے پہلے اگر چکا چکے چکی یا عالی یہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اگر یہ آ جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا پرفیکٹ ٹینس اور پرفیکٹ میں کیا پریزینٹ پرفیکٹ ٹینس کیونکہ یہ تو اس کی ویسی بیچ ہے فارم لگے کہا ہوں میں گھر جا چکا ہوں اب ہوں تو ہے یہ تو پریزینٹ ہو گیا اب ہوں سے پہلے کیا گیا چکا یہ چکا کس چیز کی پیشان کراتی ہے کیا ہے پریزینٹ پرفیکٹ ٹینس یہ چکا پرفیکٹ کی پیش آگرات ہے اور ہوں کیا ہے پریزنٹ یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایک اوام اگزامپل لیتا ہوں اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں سٹوڈینٹ کنفیوز ہوتے ہیں اگر یہ ہوں ہے ہوں ہوں سے پہلی علیپ یا یہ یا یہ آ جائے چھوٹی یا بڑی آ جائے تو وہ بھی پرفیکٹ ٹینس ہوگا وہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ پریزنپل اس نے سیب کھایا ہے اب ہے تو آ گئے پریزنٹ ہو avaş آی١ ہے اب یہاں پہ تو آپ سمجھ جائے یہاں پہ تو چکا تو نہیں ہو کی Cersei Uhrوبیady نہیں ہے ہے ایسے پہلے آپ دیکھ لیتے ہو دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آلیف آیا یا ہے کیا ہے ا ace vernice Online جب بھی آجائے ہوں سے پہلے ہو بھی کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے یہ ہو گیا ہے پریزنٹ پرفیکٹس کا کیا اوٹھو پہچانت دوسرا ہے ہم کیا اور ہزےوبی انگلیز جن ہنو کی ٹینس کی پہچانت کراتے ہیں کیا آپ اس میں لگے گا ہے اس میں لگے گا ہے اس کے ساتھ ہے اس میں ہمیشہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ترڈ فارم آف دیور لگے گا فرز اپن میں کہوں آئے ہیں گو ہوں گو کیوں نہیں لگایا گو اس نے لگایا کیوں گو سوری گو فرس فارم آف دیورب ہے کس کا گو کا اب گو وینڈ کیونے لگا کیونکہ وینڈ سیکنڈ فارم میں کون اس نے لگایا کہ یہ ترڈ فارم ہے اور ترڈ فارم ہم پریزن پرفیک میں لگاتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پرفیکٹ پریزن پرفیکٹ ٹینس کی اردو پہچان ہے چکا چکے چکی یا ہے یہ تو ہو گئی اس سے پہلے اگر چکا چکے چکی یا آلیپ یہ ہی ہے جیس میں ایزم پلے میں ایک ساب میں کلیر گیا ہے کلیر کیا ہے سوری اس نے سیب کھایا ہے ہے سے پہلے کیا آگیا آیا آلیپ آگیا ہے اس میں زیادہ سی سکوڈنٹ کا فیشت یہ کیا ہے اردو پہچان نمبر سیکنڈ ہم نے کیا کہا ہے اس میں کیا ہے اور اس میں کون سا فارم آف لگے گا تھر� تیسرا ہے پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس یہ اس میں لوگ تقریبا سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوز کی اردو پہچان جو ہے اگر ہے ہوں سے پہلے رہا رہے رہی آ جائے تو پرفیکٹ کنٹینیوز ہے اب سوال یہ ہوگا آپ کنفیوز ہوں گے کہ رہا رہے تو ایدھر بھی ہیں اور ایدھر بھی ہیں لیکن وہاں پہ وقت کا ذکر نہیں ہوگا یہاں پہ وقت کا ذکر ہوگا فارج اپن میں کہوں میں کانا کھا رہا ہوں یہ کیا ہو گیا پریزنٹ کنٹینیو سٹینس اگر میں کہوں کہ میں صبح سے کانا کھا رہا ہوں یہ کیا ہو گیا پریزنٹ کنٹینیو سٹینس اب یہ تو اس کی اس کی اوپہ چاہوں کہ اگر ہے ہوں سے پہلے رہا رہے رہی آ جائے اور وقت کا ذکر بھی ہو تو جمل میں تو کیا ہے پرفیکٹ کنٹینیوز سٹینس اور وہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز سٹینس اس میں دوسرا چیز کیا ہم نے بتایا تھا کہ ہی آہ ہیلپنگ آبی آگزیدر وہ کیا ہے have been and has been اور اس کے استعمالات کیا ہے جو have اور has کے ہے have کی جو استعمالات ہے وہ have been کی ہے اور اس میں کون سا فرم افر بلے گا ہمیشہ میں نے آپ کیا کہا کہ جو بھی کنٹینیوز سیاں چاہی سیمپل کنٹینیوز سیاں پرفیکٹ کنٹینیوز سیاں جب کنٹینیوز کا آسو ہے تو آپ کی سیم میں کیا ہے گا آئی جی فرم آف دیوار تو اس میں کون سا فرم افر لگے آئی جی فرم آف دیوار فرم میں کہوں she has been writing اب اس سے اس یہاں تا کہ کیا ہو گیا پریزنٹ کنٹینیوز سٹینس اگر میں لگاؤں سینس مورننگ ٹائم کا ذکر بھی آ گئے وہ صبح سے لکھ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا پرفیکٹ کنٹینیوز سٹینس نمبر ون ہے ہے ہوں سے پہلے رہا رہی رہی اور رکزکر نمبر سیکنڈ اوکزکر کیا ہے have been اور has been اور